بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ ارسلان ارشد میرا نام ہے اور آج آپ لوگوں کے لئے انٹرویو کے مطلق بہت اہم ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ جو صاحب آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں عمر مغل ان کا نام ہے اور ان کا حکم تھا کہ انٹرویو کے بارے میں ایسی ویڈیو بنانی ہے تاکہ جو لوگ نوکری کے لئے جائیں وہ زیادہ سے زیادہ چانس ہو انٹرویو پاس کر لیں تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے خدمت میں لے کے آیا ہوں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ایک اچھا انٹرویو دے سکتے ہیں انٹرویو میں کون کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کیسے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہیں لوگ بہت ساری تیاری کر کے جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے تو یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں نے پوری دیکھ لی تو گارنٹی دیتا ہوں کہ کم سے کم انٹرویو میں آپ لوگ فیل نہیں ہوں گے تو یہاں پر جو میں نے چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں جو میرا تجربہ ہے اس کے پوائنٹ آف یو سے میں نے انٹرویو کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ انٹرویو جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں چاہے انگلیش میں ہوں چاہے ارڈو میں ہوں انگلیش میں جو سوالات ہوں گے وہ ہم اگلی کسی ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے تو انٹرویو بھائی صاحب تین طرح کے ہوتے ہیں سب سے پہلا جو انٹرویو ہے اس کو میں نے اس کیٹیگری کو میں نے نام دیا ہے سیمنٹی تھرٹی دوسری جو کیٹیگری ہے اس کو میں نے نام دیا ہے تھرٹی سیمنٹی اور تیسری کیٹیگری کو میں نے نام دیا ہے زیرو پرسنٹ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ سیمنٹی تھرٹی کیا چیز ہے کس چیز کے نام ہے کافی ساری چیزیں لکھ کے میں نے رکھی ہوئی ہیں زیرہ اتنی ساری باتیں ہیں تو پھر لائیو یاد نہیں رہتی تو جو پوائنٹ میں نے امپورٹڈ لکھے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ جو کیس ہوتا ہے سیمنٹی تھرٹی اس میں کمپنی سیمنٹی پرسنٹ ستر فیصد یہ ذہن بنا لیتی ہے کہ اس نے آپ کو نوکری دینی ہے اب تھرٹی پرسنٹ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے انٹرویو پر ایسی جو جوب انٹرویو ہوتے ہیں یہ زیادہ مشکل نہیں ہوتے تین چار پانچ قسم کے جرنل سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں پھر آپ کی فیلڈ کے ایک یا دو مشکل سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس میں زیادہ کوئی مشکل سوال نہیں پوچھے جاتے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اب میں آپ سے مان لیجے کہ آپ ڈرائیور کی جوب کے لیے گئے ہیں تو ڈرائیور کی جوب کے لیے آپ سے پوچھیں گے جی کتنے عرصے سے گاڑی چلا رہے ہیں کہاں کہاں گاڑی چلائی ہے لائسنس آپ کے ایچ ٹی وی ہے لائسنس آپ نے کب بنوایا تھا تو اس طرح کے جرنل سوال آپ سے پوچھے جائیں گے اور ڈرائیور حضرات کے لیے جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹن پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کسی سفر پر جانا ہے اس سے پہلے آپ لوگ گاڑی میں کیا دیکھیں گے تو موسٹ لوگ کیا رہے ہوتے ہیں جی فیول چیک کریں گے ٹائر کی ہوا چیک کریں گے تو اس کے لیے پھر وہ جو انٹرویو والا بندہ ہے وہ کنفیوز کرنے کے لیے پوچھتا ہے جی کہ آپ لوگ اپنا ہیڈ لائٹس چیک نہیں کریں گے اگر رات ہوگی تو ہیڈ لائٹس کو نہیں دیکھیں گے اس طرح وہ جو فرنٹ میرر کے جو وائپرز ہوتے ہیں اگر بارش لگی تو اس طرح کی کچھ ٹیکنیکز ہوتی ہیں کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں جس سے اگلے بندے کو کنفیوز کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اپنا کنفیوز نہیں ہونا تیاری کر کے جانے ہیں تیاری کیا کر کے جانے ہیں وہ بھی اسی ویڈیو بھی بتاؤں گا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ انٹرویو کے حوالے سے یہ ویڈیو پورا پیکج ہے یہ دیکھ لی تو پھر کوئی رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھ آ جائے گے کہ انٹرویو کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے کنفیڈنٹ ہو کے جا رہے ہوتے ہیں میرا تو پانچ سال کا تجربہ ہے دس سال کا تجربہ ہے بیس سال کا تجربہ ہے تو میرے تو فیل ہونے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انٹرویو جو ہے اس میں آپ کی عملی قابلیت جو ہے وہ تو چلیں ہوتی ہوتی ہے لیکن انٹرویو میں زیادہ تر کتابی سوال کیے جاتے ہیں کاغذی سوال کیے جاتے ہیں پیپر ورک پوچھا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ لوگ گاڑی چلا رہے ہیں آپ کو بیس سال کا تجربہ ہے گاڑی چلانے کا بہت اچھی گاڑی چلاتے ہیں چھوٹی گاڑی چلا لیتے ہیں بڑی گاڑی چلا لیتے ہیں ٹرک چلا لیتے ہیں لیکن بکس کیا کہتی ہیں کتاب میں کیا کہتی ہیں ٹریفک کے بارے میں جو گورنمینڈ جس نے کتابیں لکھی ہیں وہ کیا کہتی ہیں تو انٹرویو کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو عملی تجربہ نہیں ہوتا ہے وہی کتابی باتیں آپ سے پوچھتے ہیں اس لیے جب بھی آپ لوگ کسی انٹرویو کے لیے جائیں تو چاہے آپ کتنے بڑے ایکسپارٹ کیوں نہیں ہیں آپ لوگوں نے اپنے فیلڈ کے بارے میں کتابیں کیا کہتی ہیں اس کو یاد کر کے جانا ہے مثال کے دور پر ڈرائیور کی بات کر رہا ہوں اگر آپ ڈرائیونگ جوب کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ڈرائیونگ کے بارے میں جو آج کل ویب سائٹ بھی بہت ساری ہیں بہت ساری لوگ بتا بھی رہے ہوتے ہیں تو کتاب میں اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کون کون سے سگنل ہوتے ہیں سائن بورڈ کون سے ہوتے ہیں بارش اگر لگ جائے تو اس میں کیا احتیاطی تدبیر ہے کسی برفانی علاقے سے گزر رہے ہیں تو کیسے گزرنا ہے کسی جنگل کے راستے سے گزر رہے ہیں تو کیسے گزرنا ہے تو جہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے تجربے سے زیادہ جو کتابی باتیں ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کر کے لے کے جانے ہیں انٹرویو کے لیے میں ابھی آپ کو اپنی بات مثال دیتا ہوں کہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی لیکن میں ڈرائیونگ کا انٹرویو پاس کر سکتا ہوں کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ عملی سے زیادہ کتابی باتیں پوچھی جاتی ہیں وہاں پر انٹرویو میں تو آپ لوگوں کے پاس ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے گاڑی آپ پہ شک جیسی بھی چلاتے ہیں لیکن تو ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں جب آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہوں تاکہ وہ آگے پیچھنا چلا جاؤں ہاں اب سوال کیا پوچھے جائیں گے آپ لوگوں سے انٹرویو میں ایک تو چلیں گاڑی کا سوال ہے جب آپ لوگ جائیں گے شروع کہیں گے جہاں جی کیا نام ہے آپ کے جب اپنا نام بتائیں گے ایک بات جات رکھی گا کہ آپ سے سوال وہی پوچھے جائیں گے جو آپ اپنا سی وی انہیں دے رہے ہیں جو آپ اپنے ڈاکومنٹس انہیں دے رہے ہیں وہیں سے سوال پوچھے جائیں گے باہر سے کوئی الگ سوال آپ لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا اس لیے صرف ہاں باہر سے جو آپ لوگوں نے چیزیں یاد کرنی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی آپ کی فیلڈ کے بارے میں کتابیں کیا کہہ رہے ہیں صرف وہ یاد کرنا ہے تو اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا جی کتنا عرصہ ہو گیا گاڑی چلاتے ہوئے اس سے پہلے کہاں کہاں گاڑی چلائی ہے کہاں کہاں نوکری کی ہے پہلے جو آپ لوگوں نے نوکری چھوڑی ہے وہ کیوں چھوڑی ہے تو اس طرح کے سوال آپ سے ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو کیس بتا رہا ہوں سیونٹی تھرٹی جس کیس میں کمپنی آپ کو نوکری دینا چاہتی ہے تو اس قسم کے نارمل سوالات ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کو پریشر دلوانے کے لئے کہیں جی ٹھیک ہے گاڑی آپ چلا دے دیکھیں بھی جائیں آپ کا ٹیسٹ لیں تو اس میں آپ نے بالکل کونفیڈنٹ ہو کی شو کرنا ہے جی بالکل میں حاضر ہوں میرا ٹیسٹ لے لیں اس کے علاوہ کمپیوٹر کے علاوہ اگر آپ کارپینٹر ہیں تو آپ سے لکڑی کا کچھ بنوائے جا سکتا ہے اگر آپ کمپیوٹر آپریٹر ہیں تو آپ کو کہیں گے جی آئیں جی ٹائپنگ کریں ٹائپنگ کر کے دکھائیں ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسل پاور پوائنٹ پر کچھ بنا کر دکھائیں تو بنانا نہ بنانا وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن کونفیڈنٹس آپ کا بالکل نمبر ون ہونا چاہیے آپ نے جب وہ آپ کو ٹیسٹ کے لئے کہیں تو آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ کے چہرے کا رنگ نہیں اڑنا چاہیے بلکہ آپ ایکسائٹمنٹ ہو جی سو بسم اللہ آئیں چلیں کہاں کرنا ہے کیا کرنا ہے جب اتنوں کونفیڈنس دکھائیں گے تو یہ بھی پوسیبل ہے کہ وہ آپ کا ٹیسٹ ہی نہ لیں لیکن لیکن جب آپ ڈر جائیں گے اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے چہرے کا رنگ بدل جائے گا تو پھر اس میں جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں تو یہ وہ کیس تھا جس میں 70% کمپنی آپ کو رکھنا چاہتی ہے 30% آپ کے انٹرویو پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو اپنی سی وی لے کے جائیں اپنے ڈاکومنٹ لے کے جائیں ہاں ایک چیز اور جو بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ لوگ اپنی سی وی اپنے ڈاکومنٹ لے کے جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بیچ میں لکھا کے ہے مثال کے طور پر آپ اپنی میٹرک کی سنت دے رہے ہیں انٹرویو والوں کو یہ میری میٹرک کی سنت ہے لیکن آپ کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے میٹرک کب کیا وہ آپ سے پوچھتے ہیں جی بتائیں کون سے سن میں آپ نے میٹرک کی ہے تو کینڈیڈیٹ سوچ میں پڑ جاتے ہیں جی میٹرک میری پتہ نہیں 2009 کی ہے یہ 10 کی ہے تو انٹرویو پر جانے سے پہلے جتنے بھی کاغل جتنے پیپر جتنے ڈاکومنٹیشن آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑ لینی ہے خود بھی آپ کو پتہ ہو کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ وہیں اس کے اندر سے ہی سوالات آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے تو یہ تو بات تھی یہ اس کے علاوہ ایک اور بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے میں بھی جب ایچ آر میں رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ لوگ جیلی سرٹیفیکیٹ بنوا کے لے کے آتے ہیں اس لئے کہتے ہیں جیلی سرٹیفیکیٹ کیسے پکڑا جاتا ہے جو لوگ جیلی سرٹیفیکیٹ بناتے ہیں وہ سرٹیفیکیٹ میں خالی سال لکھتے ہیں کہ ہم نے فلان نوکری دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھنہ تاکی دیکھیں جی کوئی بھی ادارہ چاہے کتنا ہی لوکل پریویٹ کیوں نہ ہو ایسا ایکسپیرنس لیٹر کسی کو بھی نہیں دیتا تو پہلی تو بات یہ ہے جیلی سرٹیفیکیٹ نہ بنائیں لیکن اگر آپ کو کسی کام کا تجربہ ہے اور آپ اس کام کا سرٹیفیکیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس سرٹیفیکیٹ میں مہینہ اور ڈیٹ مینشن کریں جب آپ مہینہ اور ڈیٹ مینشن کریں گے تو وہ آپ کا سرٹیفیکیٹ اصلی لگے گا لیکن جب آپ ایسا سرٹیفیکیٹ بنا کے لے کے جائیں گے جی دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار بیس ابے بھائی دو ہزار چودہ دو ہزار بیس بیس میں مہینہ کون سا تھا date کونسی تھی تو اس طرح کے certificate سے بھی پتا چل جاتا ہے یہ بندہ jelly certificate لے کے آیا وہ ہے پھر وہ آپ کو اسی certificate پر پکڑ لیتے ہیں اچھا جی کس سال میں آپ نے داخلہ لیا جب آپ نے داخلہ لیا تو principal کون سا تھا teacher کون سا تھے تو ان سوالوں پر وہ آپ کو پکڑ لیں گے تو اس قسم کی حرکت آپ نے نہیں کرنی اب جو دوسرا case ہے ہمارا وہ ہے جی کہ جب chance ہوتا ہے کہ 30% company آپ کو نوکری دینا چاہ رہی ہے لیکن 70% آپ کے interview پر depend کرتا ہے تو اس situation میں آپ لوگوں نے ٹھک تھاک تیاری کر کے جانے ہے سب سے پہلی بات کہ جس job کے لیے جا رہے ہیں آپ کا اس پر experience بھی ٹھک تھاک ہونا چاہیے اور دوسری بات جا ہے کہ اس field کے بارے میں books کیا کہتے ہیں مثال کے دور پر مجھے computer چلانا آتا ہے لیکن عملی طور پر کسی کام کو کرنا الگ چیز ہوتی ہے books کسی چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں یہیں سے ہم لوگ جا ہے وہ مار کھا جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینا ہے جس بھی فیلڈ کے لیے جا رہے ہیں اب کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو microsoft office آتا ہے لیکن microsoft office اگر ان سے mcq پوچھے جائیں تو انہیں نہیں پتا ہوں گے فیل ہو جائیں گے تو یہ دوسری جو فیلڈ ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے ایک تو آپ کسی چیز کے expert ہیں آپ کا تین چار پانچ سات سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی فیلڈ کے مطلق آپ مثال کے طور اگر آپ آیا کی نوکری کے لیے جا رہے ہیں تو نیٹ پہ دیکھ لیں کہ آیا کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں آیا کا کیا کیا کام ہوتا ہے اگر کارپینٹر کی نوکری کے لیے جا رہے ہیں تو کارپینٹر کو کیا کیا آنے جو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو کتابی باتیں آپ سے پوچھی جائیں گی وہ یہ آپ سے کروایا جائے گا لیکن انٹرویو ایک بڑی ہائی لیول کی گیم ہوتی ہے کہ یہ دس پندرہ بیس لوگوں میں سے دو چار کو فائنل کرنا ہے کیوں کرنا ہے تو اس میں یہ باتیں ہی ہوتی ہیں باقی عملی طور پر کام اتنا مشکل نہیں ہوتا تو دوسری فیلڈ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹرویو کا دوسرا طریقہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے اپنی فیلڈ کا تجربہ تو آپ کے پاس ہوگا اس کے بارے میں بکس کیا کہتی ہیں کتابیں کیا کہتی ہیں یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں لوگ بتا رہے ہیں جیسے اب میں اور تو زیادہ مجھے پتا نہیں ہے دو چیزیں مرے دہر میں آ رہی ہیں ایک تو ڈرائیونگ ڈرائیونگ کی ایک سپیشل بک ہوتی ہے جو ٹرافک پولیس چاری کرتی ہے اس میں ڈرائیونگ کے بارے میں نت نئی چیزیں ہوتی ہیں سگنلز ہوتے ہیں نئے سائن بورٹ جو بھی وٹائیور جو کچھ ہوتا ہے تو وہ بک آپ نے لے لینی ہے نہیں لے سکتے تو ڈرائیونگ کی ویب سائٹ ہیں جیسا کہ میں ابھی ڈسٹرک راولپنڈی میں رہ رہا ہوں تو راولپنڈی کی جو ٹرافک پولیس ہے اسے اپنی ویب سائٹ پہ سب کچھ ڈال دیا ہے ایون کے اون لائن ٹیسٹ کی پریکٹس بھی کرواتے ہیں آپ ان کی ساری ویب سائٹ پر جائیں سارا ڈیٹا پڑھیں اس کے بعد آپ اون لائن اپنا ٹیسٹ دے کے خود ٹرافک کے ٹیسٹ سے پہلے اپنے آپ کو انیلسس کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو کتنے سوالوں کے جواب آتے ہیں اگر آپ کو اور کچھ بھی نہیں آتا ہو تو راولپنڈی کی جو ٹرافک کی ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کے ڈرائیونگ کی تیاری کر لیں اس تا اگر آپ کمپیوٹر فیلڈ سے آپ لنک کرتے ہیں کمپیوٹر آپریٹر ہیں تو مائیکرو سافٹ آفیس تو آپ کو بہت اچھے سے آتا ہوگا لیکن مائیکرو سافٹ آفیس کی جو ایم سی کیوز ہیں بکس کیا کہتے ہیں تھیوری کیا کہتے ہیں مائیکرو سافٹ کے بارے میں وہ آپ لوگوں نے یاد کر کے لے کے جانی ہے تو دوسرا سیچویشن یہ ہے اور پھر اس میں بتا رہا ہوں کہ جتنے ڈاکومنٹ لے کے جا رہے ہیں ان کو پڑھ کے لے کے جائیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی سی وی میں کیا لکھا ہے میٹرک پوچھا جائے کب کی تو سوچ میں پڑھ جاتے ہیں انٹر کب کیا نہیں پتا فلانی نوکری کب کی کوئی یاد نہیں کوئی پتہ نہیں تو اپنی سی وی جو ڈاکومنٹ آپ لوگ انٹرویو کے لئے لے کے جا رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے پڑھ کے یاد کر کے جائیں اس کے بعد تیسری اور آخری جو کٹیگری ہے اس کے بعد میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کٹیگری میں میکسیمم چانس ہوتے ہیں کہ کمپنی یا ادارہ آپ لوگوں کو نوکری نہیں دینا چاہتا وہ اس میں کیا مطلب یہ نہیں دینا نہیں چاہتا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ جو نوکری ہوتی ہیں تین چار پانچ سیٹے ہوتی ہیں ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ اپلائی کیے وہ ہوتا ہے تو یہ وہ سچویشن ہوتی ہے کہ کمپنی یا انٹرویو پینل کی میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو انٹرویو میں ہی فارق کیا جائے لیکن وہ اس طریقے سے فارق نہیں کرتے وہ انٹرویو میں آپ کو ایسی جگہ فسا کے فارق کریں گے کہ آپ لوگوں کو لگے گا کہ یار ہماری ہی غلطی ہے تو ایسی سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ڈیفرنٹ سوال پوچھتے ہیں اس میں جو ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ انویسٹیگیٹیو جیسے تفتیش کارے ہوتے ہیں جی میٹرک کہاں سے کی کس سن میں کی اچھا فلانی نوکری باہر گئے تھے باہر آپ پاسپورٹ لے کے آئے ہیں آپ کے پاس ثبوت آیا کہ آپ نے باہر کسی ملک میں نوکری کی ہے باہر سے کیوں واپس آگئے تو اس طرح کے سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں پھر اس میں آپ کو فسانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی سوال پہ آپ لوگ فس جاتے ہیں لیکن جب آپ کسی سوال پہ فس جاتے ہیں تو پھر اسی سوال کے اوپر اور سوال پوچھے جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی سرکاری دائرہ مطلب انٹرویو کی ایک قسم بتا رہا ہوں اس میں بھی نوکری ملتی ہے اگر ایسا انٹرویو آپ لوگ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کی نوکری کے سو فیصد چانس ہوتے ہیں لیکن ایسا انٹرویو میکسیمم لوگ پاس نہیں کر پاتے خاص کر وہ لوگ جو پروفیشنل نہیں ہیں جو آگے پچھل سے سرٹیفکیٹ بنا کے آئے ہوئے ہیں جن کو اپنی فیل کا مکمل تجربہ نہیں ہوتا وہ ایسا انٹرویو پاس نہیں کر سکتے تو ایسے انٹرویو میں آپ سے مختلف سوال پوچھے جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کا ویک پوائنٹ دیکھا جائے گا پھر آپ کے ویک پوائنٹ کے اوپر اور بہت سارے سوال پوچھے جائیں گے جس سے آپ لوگوں کو خود ہی فیل آئے گا کہ ہاں ہماری غلطی ہے ہم نے صحیح انٹرویو نہیں دیا تو زندگی میں کبھی ایسا انٹرویو آتا بھی ہے تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اپنا دو چار سٹوں کے لیے ہزار لوگوں میں سے انہوں نے بندوں کو ایسی کم کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے کہ یار میری کون کونسی غلطی رہ گی آگے سے میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں کیسے امپروو کر سکتا ہوں تو اس طریقے سے اس انٹرویو میں کامیابی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو اس کی جاب پکی ہو جاتی ہے تو یہ تین طریقے میں نے آپ لوگوں سے بتائے اب میں اس کی سمبری کرنے لگا ہوں خلاصہ کرنے لگا ہوں سب سے پہلی بات کہ آپ جس فیل کی ایکسپرٹ ہیں جس فیل کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کتاب میں کیا کہتی ہیں تھیوری کیا کہتی ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھ کے لے کے جانا ہے کیونکہ ٹیسٹ انٹرویو میں باتیں ہی ہوتی ہیں آپ نے باتوں سے اگلے بندے کو کنونس کا آپ جتنی مرضی اچھی گاڑی چلا لے دیکھیں لیکن اگر آپ اپنے گاڑی چلانے کا جو ہنر ہے اس کو باتوں میں ڈسکرائب نہیں کر پائیں گے تو آپ انٹرویو میں فیل ہیں تو سب سے پہلی بات آپ جس فیل کے انٹرویو دینے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے اس انٹرویو کے بارے میں تھیوری اور کتاب میں کیا کہتی ہیں وہ پڑھ لینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا اپنے جو ڈاکومنٹ لے کے جا رہے ہیں اپنا سی وی اپنے ڈاکومنٹ ان کو خود پڑھ کے جانا ہے کہ کس کس ڈیٹ کو میں نے کون کون سا کام کیا کیونکہ آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر سے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے کہ یہ بندہ کے جیلی ڈگرییاں تو نہیں لے کے آ گیا تو اس سے آپ سے پوچھے کہاں جی میٹر کب کی کس بورٹ سے کی کون سے سکول سے کی کون پرنسپل تھا تو ایسی باتیں آپ کو فسانے کے لیے کی جائیں گی تو آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس سکول سے کی کس سیشن میں کی کون میرا پرنسپل تھا اس طرح کی باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اور تیسے جو کیس ہے اس میں میکسیمم چانس ہوتے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو انٹرویو میں ہی فسا کے فارق کیا جائے کیونکہ سیٹیں کم ہوتی ہیں بندے زیادہ ہوتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ لوگوں نے تحمل سے بات کرنی ہے جو بات مو سے بولیں اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے ایسے آدھے ادورے قسم کے ڈاکومنٹ نہیں لے کے جانے جس میں آپ کو تجربہ بہت کم ہے اور آپ ڈاکومنٹ لے جاتے ہیں جا کوئی ایسی کمزدی جیسا کہ میں نے بھی کچھ دو تین ایسے کام کی ہیں جن کا مجھے اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے لیکن جب میں کسی ایسی نوکری کے انٹرویو کے لئے جاتا ہوں تو میں وہ سرٹیفیکیٹ نہیں لے کے جاتا ہے وہ والی سی وی نہیں لے کے جاتا جس میں میں نے وہ چھوٹے موٹے کام اپنے لکھے ہوئے ہیں کیسے کہ میں نے ایک الیکشن آفیس میں کام کیا تھا دو تین مہینے کے لئے کال سنٹر کی تھوڑی سی جاب کی تھی تو اس طرح جن چیزوں میں میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس تیسرے والے کیس میں آپ لوگوں نے ایسے نا ڈاکومنٹ نا ایکسپرینس سی وی سے بھی ایسے چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہیں تو میں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سمجھا پایا کہ آپ لوگوں نے انٹرویو کیا دینا ہے کیسے دینا ہے کون کون سے سوالات پوچھے جائیں گے آپ لوگوں نے کیا کیا تیاری کر کے جانے ہیں باقی فکس سوال کوئی بھی نہیں ہوتا ہے انٹرویو والے کے مائنڈ پر ایڈبینڈ کرتا ہے ریٹا اس میں کام نہیں کرتا آپ کے ہی پیپرز میں سے آپ ہی کے ڈاکومنٹس میں سے آپ سوال پوچھے جائیں گے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا کریئر کے بارے میں اور بھی بہت ساری جو ویڈیوز ہیں وہ اسی پلیٹ فارم سے شیئر کی جاتے ہیں جوبز شیئر کی جاتے ہیں اویرسی جوبز شیئر کی جاتے ہیں ایڈوکیشنل انفرمیشن شیئر کی جاتے ہیں چینل کو وزٹ کر لیں اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کا دیجی کا باقی ویڈیو پر آنے کا اور اس کو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ